ہیلو فرنس ایور سوئی میں آپ کا سواغت ہے آج میں لے کے آئی ہوں ایک مجدہ ریسیپی جیسے ہم ملائی سے ماخن بناتے ہیں تو بچے ہوئے دودھ سے ہم پنیر بنا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو اب ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ملائی سے ماخن نکالنے کے بعد بچے ہوئے دودھ کو لینا ہے اس دودھ میں ہم نے ایک گلاس نیا دودھ کا ڈالنا ہے پھر اس کو ہم نے گیس پر رکھ دینا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے دودھ کے گرم ہونے پر ہم نے اس میں نیمبو کا رس ڈالنا ہے اس کو ہم نے پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس بینگر ہے تو آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے نمبو کا رس تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالنا ہے ایک دم سے کٹھا نہیں ڈالنا ہے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے ہمارا دودھ فٹ رہا ہے اس سٹیج پر ہم نے گیس کو میڈیم ہی رکھنا ہے اسے ہمیں چلاکتے رہنا ہے رکھنا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ فٹ چکا ہے پنی روشینہ الگ لگ دکھ رہا ہے اگر آپ کو نرم پنی چاہیے تو آپ ترنت ہی ایسے اسے چھان لیں چھاننے کے لئے آپ ایک ملائم کپڑے کا یوز کر سکتے ہیں چھاننے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے ٹائٹ باندھ دینا ہے ٹائٹ باندھ دیتا ہے اس کا سارا پانی نکل جائے گا یہ دیکھئے ہم نے اسے ٹائٹ باندھ کر ایک پلیٹ پہ رکھ دیں گے اوپر سے ہم اس کے کوئی بھاری برتن رکھ دیں گے جس سے یہ سارا پریس ہو جائے گا ایک گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے یہ دیکھئے ہم نے پوٹلی کو کھول دیا ہے اور یہ ہمارا پنی بن کر تیار ہو گیا ایک تم سے سوفٹ اور سپنجی اب آپ اسے اپنی شیپ کی اکوڑنگ کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اسے کٹ کریں گے آپ اسے امرجی کے اکوڑنگ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنے ایزی سے کٹ ہو رہا ہے یہ دیکھئے ہم نے بچے ہوئے دوسرے پنیر بنایا ہے جو کافی سوفٹ اور سپنجی بنا ہوا ہے گھر کا فریش بنا ہوا ہے یہ ہمارا پنیر آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے مجرور پتائیں مجھے تھینکیو فور واشنگ